کر لو اتباپ ان صحابہ کی میرے بھائیوں یہ ہے ہدایت کے ستارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب فریصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی جللہ وعلا آلکہ وصحابکا يا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلام بیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں الحمدللہ سو جل ہم اس سلسلے میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں سنتے ہیں آئیے ہم اس سلسلے کے اندر آج حضرت سیدنا مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سماعت کریں گے آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کوئی فضیلت سنتے ہیں امیر علیہ سنن اپنے پیارے رسالے کرامات شیر خدا کے اندر ایک درود پاک کی فضیلت نکل کرتے ہیں آئیے وہ فضیلت سنتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی بکاری نے کفار سے یہ سوال کیا کہ انہوں نے مزاکن امیر الممنی سیدنا مولا مشکل کشا علیہ المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کے پاس بیج دیا جو کے سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر دس سے سوال دراز کیا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے دس بات درود شریف پڑھ کر اس کی ہتیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا اور یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے ورد جس نے کیا درود شریف ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑا درود شریف حاجتیں سب رواں ہوئیں اس کی ہے عجب کیمیا درود شریف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینلن کے ناظرین ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے یہ یقیناً آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی کہ آپ نے دس بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پہ دم کیا تو اس کی خالی ہتھیلی دینار سے بھر گئی سبحان اللہ مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینلن کے ناظرین اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق سے نوازے آمین بجاہ النبی چلمین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینلن کے ناظرین آئیے سنتے ہیں امیر علیہ السلام نے رسال کرامات شیر خدا کے اندر نکل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کررار صاحب زل فکار حسنین کریمین کے والد بزرگوار علیہ المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم سے بہت محبت کیا کرتا تھا شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی اس غلام نے چوری کر لی لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا امیر المومنین حضرت سیدنا علی جن المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فاسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القواہ سے ملاقات ہو گئی ابن القواہ نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا تو غلام نے کہا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹا ہے ابن القواہ نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کٹ ڈالا پھر بھی تم اس قدر عزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کٹا ہے اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو کو سنا اور سیدنا علیج المرتضی شیر خدا کر رماللہ تعالی وجہہ الكریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ دیا اور رمال سے چھپا دیا پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک بھی باقی نہیں تھا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آلہ حضرت امام عشق محبت حدا کے بکشش کے اندر کیا خوب فرماتے ہیں اے شبِ حجرت بجائے مصطفیٰ بررختِ خواب اے دمِ شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن یعنی اے حجرت کی رات سرورِ کائنات صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے اے سخت امتحانات کے لمحات میں سرکارِ مدینہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان کا نظرانہ حاضر کرنے والے میری مدد کیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے ستمبائیو یہ یقیناً آپ کی کرامت تھی آپ نے دیکھا کہ مولا مشکل کشا شیرِ خدا قرم اللہ تعالی وجہہ القریب نے اپنے ربِ عظیم کے فضلِ عمیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا بازو جھوڑ دیا بے شک ربِ کائنات اپنے مقبول بندوں کو ترہ ترہ کی اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے کاثر ہیں بعض اوقات شیطان کے وسطے میں آ کر بعض نادان کرامات کو عقل کے ترازوں میں تولنے لگتے ہیں اور یوں گمراہ ہو جاتے ہیں یاد رکھئے کرامت کہتے ہی اس خرقِ عادت بات کو ہے جو عادتاً محال ہو یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو بہارِ شریعت کے اندر مولانا مجدلی آزمین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی سے قبل از اعلانِ نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارحاس کہتے ہیں اور اعلانِ نبوت کے بعد صادر ہوں تو وہ موجزہ کہلاتی ہیں اور عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو وہ معونت کہلاتی ہیں اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے اقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اور مٹھے مٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ عزوجل ہم حضرت سجنہ علی المرتضی اقرم اللہ تعالی وجہہ وآلہ کریم کے بارے میں سماعت کر رہے ہیں آئیے مزید سننے سے پہلے آپ کا مختصر سا تعارف بھی سنتے جائیے اور آپ کی صیرت کی چند جلکیاں دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم یعنی چوتھے خلیفہ تھی آپ حضرت سجنہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت یعنی حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حسن اور ابو طراب ہیں دو کنیت آپ کو عطا کی گئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہن شاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تیس میں سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کے تیس سال یعنی اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف تیس سال تھی اس وقت آپ پیدا ہوئے اور اس وقت تاریخ تیرہ رجب المرجب اور جمعہ والا مبارک دن تھا مولا مشکل کشاہ حضرت سیدنا علیج المرتضی کررم اللہ تعالی وجہہ کریم کی والدہ ماجدہ کا نام سیدتنا فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ کررم اللہ تعالی وجہہ کریم دس سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہن شاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تادم حیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے اور آپ مہاجرین اولین میں سے ہیں اور اشرا مبشرہ میں بھی آپ شامل ہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھئیو امیر الممین حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار برس آٹھ ماں نو دن تک مسند خلافت پر رونک افروز رہے اور ایک روایت کے مطابق سترہ اور دوسری روایت کے مطابق انیس رمضان مبارک کو ایک خبیس خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور اکیس رمضان مبارک کو آپ جام شہادت نوش فرما گئے میٹھے میٹھے اسلام بھئیو ابھی ہم نے سنا کہ آپ کی دو کنیتیں تھی ایک کنیت ابو الحسن کیونکہ آپ کے بڑے شہزادے کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور دوسری کنیت آپ کی ابو توراب تھی یہ کنیت آپ کو کیسے عطا ہوئی آئیے ہم سنتے ہیں اس کے بارے امیر احسن سنت اپنے رسالے کرامات شیر خدا کے اندر نکل فرماتے ہیں حضرت سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علیج المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم ایک روز شہزادی کونین حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آکر لیٹ گئے تائدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چادر ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جارنے لگے اور دو مرتبہ فرمایا کم یا ابا تراب کم یا ابا تراب یعنی اٹھو اے ابو تراب اٹھو اے ابو تراب سبحان اللہ مٹھے مٹھے اسلام بیو مدنی چینل کے ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَقَرَّمَ اللَّهُ تَعْلَى وَجَهُ الْكَرِيمِ صاحبِ کرامت صحابی رسول تھے آپ کے بارے میں آتا ہے امیر حضرت سنن اپنے پیارے رسالے کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیرِ خدا کر رماللہ تعالی وَجَهُ الْكَرِيمِ جب سواری کرتے وقت گوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوتِ قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے سبحان اللہ مٹھے اسلام بیو یہ بھی آپ کی کرامت تھی کہ اتنے قلیل وقت کے اندر تھوڑے سے اتنے شورٹ ٹائم میں آپ قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے آئیے وہ بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل قرآن میں اشارت فرماتا ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّنْ وَعَلَانِيَّتًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ترجمہ کا ظلیمان جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لیے ان کا نیگ یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم صدر العفاظی حضرت علامہ مولانا سید محمد نیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علی خزائن العرفان شریف میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط چار دراہم تھے اور کچھ نہ تھا آپ کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم نے ان چاروں کو خیرات کر دیا ایک رات میں ایک دن میں ایک کو پشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مٹھے سلم بھئیو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم کے بارے میں ہم سمعت کر رہے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بہت زیادہ علم سے نوازا تھا یہاں تاکہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا امیر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ شریف الحمد شریف کی تفسیر سے ستر اونٹ بر دوں سبحان اللہ یعنی ان کی تفسیر لکھتے لکھتے اتنے رجسٹر لکھوں کہ جس سے ستر اونٹ بر جائیں یقیناً یہ آپ کہہ سکتے تھے کیونکہ پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ہی یہ بشارت دی تھی کہ میں علم کا شہر ہوں جبکہ علی اس کے دروازے آئیں سبحان اللہ مٹھے اسلام بیو اور مزید مٹھے مصطفی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حکمت کا گر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے سبحان اللہ مٹھے اسلام بیو حضرت سیدنا مولا مشکل کشاب علی المرتضی شیرِ خدا کر رماللہ تعالی وجہہ الكریم روایت کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تم میں حضرتِ عیسیٰ کی مثال ہے جن سے یہود نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہِ ماجدہ کو تحمد رغا دی اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا پھر شیرِ خدا حضرتِ سیدنا علی المرتضی کررماللہ تعالی وجہہ الكریم نے ارشاد فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے میری محبت میں افراد کرنے والا یعنی حد سے بڑھنے والا مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں اور بغض رکھنے والوں کا بغض انہیں اس پر ابارے گا کہ مجھے بہتان لگانے لگیں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے مٹھے اسلام بھئیو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں سچی اور خالص محبت عطا فرمائے صحابہ کرام کے ساتھ مفسرِ شہیر حکیم العمت حضرتِ مفتی احمد ادار خان عیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس حدیث جو ابھی ہم نے سنی اس کے تحت فرماتے ہیں محبتِ علی اصلِ ایمان ہے ہاں محبت میں ناجائز افراد یعنی حد سے بڑھنا بہت برا ہے مگر عداوتِ علی اصل ہی سے حرام ہے بلکہ کبھی کفر بھی ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بھئی اور مدنی چینل کے ناظرین فقیحِ امت حضرتِ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکارِ مدینہ راحتِ قلبوسینہ فیضِ گنجینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کا فرمانِ عالی شان ہے میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے عمر اس کی دیوار ہیں عثمان اس کی چھت ہیں اور علی اس کے دروازے ہیں مٹھے مٹھے اسلام بھئی اور مدنی چینل کے ناظرین آلہ حضرتِ رحمت اللہ تعالیٰ لے حدیع کے بخش شریف میں فرماتے ہیں تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امین المومنین حضرتِ سیدنا علی جل مرتضی شیرِ خدا نے فرمایا کہ رسولِ کریم رعف الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے بات سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں پھر فرمایا لَا يَجْتَمِعُ هُبِّي وَبُغْضُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ یعنی میری محبت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا مٹھے اسلام بھئیو ہم نے سلسلے کے شروع کے اندر سنا تھا کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبِ کرامت صحابی تھی ان کی ایک اور کرامت آپ کو میں سناتا ہوں ایک مرتبہ نہرِ فرات میں ایسی خوفناک تغیانی آئی یعنی طوفان آگیا سلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب یعنی ڈوب گئی لوگوں نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو کی بارگاہ بے قسمناہ میں فریاد کی آپ کر لب اللہ تعالی وجہہو الكریم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ وعمامہ مقدسہ وچادر مبارکہ زیبِ تن فرما کر گوڑے پر سوار ہوئے حضراتِ حسنینِ کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر حضرات بھی ہمرا چل پڑے فرات کے کنارے پر آپ کررم اللہ تعالی وجہہو الكریم نے دو رکض نماز ادا کی پھر پل پر تشریف لاکر اپنے اساسے یعنی جو چھڑی مبارکہ آپ کے پاس تھی اپنے اساسے نہرِ فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی ایک گز کم ہو گیا پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید ایک گز کم ہو گیا جب تیسری بار اشارہ کیا تو تین گز پانی اتر گیا اور اس سلاب ختم ہو گیا اور لوگوں نے التجا کی یا امیر المؤمنین بس کیجئے یہی کافی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بیو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی نہو کے بارے میں ہم سن رہے ہیں رمضان و مبارک کے اندر آپ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا آئیے اس شہادت کے بارے میں کچھ ہم سنتے ہیں امیر ایرسن اپنے رسالے کرامات شیرِ خدا کے اندر بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رمضان و مبارک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شب حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک رات حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کے پاس افطار فرماتے اور تین لکموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے اور کم کھانے کے وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو سبحان اللہ شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے با خدا مجھے کوئی خبر جونٹی نہیں دی گئی یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے گویا آپ کردام اللہ تعالی وجہ القریم کو اپنی شہادت کا پہلے حصے علم تھا شب جمعات المبارک سترہ یا انیس رمضان المبارک چالیس سنہ حجری کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی انہما کے والد بزرگوار حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کردم اللہ تعالی وجہ القریم سہر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے معذن نے آ کر آواز دی اور کہا الصلاة الصلاة چنانچہ آپ کردم اللہ تعالی وجہ القریم نماز پڑھنے کے لئے گھر سے چلے راستے میں لوگوں کو نماز کے لئے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ کردم اللہ تعالی وجہ القریم پر تلوار کا ایک ایسا ظالم آنوار کیا کہ جس کی شدت سے آپ کردم اللہ تعالی وجہ القریم کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کے ٹھہر گئی اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا اور اس علمناک واقعہ کے دو دن بعد آپ کردم اللہ تعالی وجہ القریم جام شہادت نوش فرما گئے اللہ عزیز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ النبی چی الامین صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علی وآلہ سلم صل علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علی وآلہ سلم بیٹے سلم بیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد اللہ اس سلسلے میں ہم نے حضرت سجد علی المرتضی شیر خدا رحم اللہ تعالی وجہ کریم کے بارے میں سماعت کیا آپ کے فضائل کو سنا اور آپ کی سیرت مورق کی چند جلکیاں ہم نے ملاحظہ کی اللہ تعالی کی بارگا میں دعا کرتے ہیں مول تعالی سو جل ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور مخلص عاشق حیدر کررار بنائے آمین بجاہ النبی شلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ستارے یہ ہیں ہدایت کے ستارے